بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بین بھائی اور میرے پیارے پیارے بیوز کی حال چلے میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو جی میری دوائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور سداستے مسکراتے رہیں کل عمر بھائی کا وہ ڈاکٹر عمر لیاکت صاحب دکار بہت ہوئے پر سپوت ہوئے تھے جمعات والدین اب کل جمعہ تھا تو کل ان کا جنازہ بھی وہ اداف ہو گئے تو یقین کہ اتنا دلی افسوس اور دکھ ہو رہا تھا لیکن ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ جب ان کا جنازہ لے کے گئے ان کی اپنے بیٹے نے جنازہ پڑھایا ہے تو دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا کہ دیکھیں زندگی میں کتنے دو تین سار سار ہو گئے کہ باپ بیٹا آپس میں اگر ٹھے نہیں بیٹھے جنازہ پڑھا رہے تھے کہ اپنے بیٹے نے جنازہ پڑھایا ہے تو روح بھی دیکھ رہی ہو گئے کہ میرا بیٹا آکے میرا جنازہ پڑھا رہا ہے بس دیکھیں یہ افسوس ہو رہا تھا کہ اپنی اولاد جو ہوتی ہے چاہے جیسی مرضی بھی ہونا اپنی اولاد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے باکی کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا زہرہ کی امی اور ربو وہ بھی بائی نکلے ہوئے ہیں روڈوں پہ آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج دو دن سے اتجار کیا رہے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو انصاف نہیں مردہ چیز کا دعا زہرہ کو آپ کو بتا ہے کہ وہ کراچی لے کے گئے تھے کراچی عدالتوں میں جب اس کو پیش کیا گیا ہے تو اب بھی ایک دیکھنے والا منظر تھا کہ اس بچی پہ چھوٹی سی بچی ہے تو اس پہ چادریں چادریں ایسے ڈالی ہوئی ہے جیسے بہت بڑا اللہ جانے کو بہت بڑا پتہ نہیں کوئی رکیت ہے کوئی ڈیشت گرد ہے اس کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں تو اس کے اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہے کیسے اس کو پیٹا ہوئے چادروں میں وہ جو فلس والی ساتھ تھی لیڈیز وہ پکڑ پکڑ کے اس کو ایسے نہ اس کے بازوں پکڑ کے اس کو نہ کھینچ رہی تھی جیسے پتہ نہیں ہے اللہ جانے یہ ابھی کیا کر دے گی یہ بچی تو دیکھ میں خود احران ہو رہی تھی کہ کون سا جنگل کا قانون ہے ہم لوگ کس جگہ رہتے ہیں کون سی قانون لگتے ہیں ہمارے اوپر اس طرح کتنی سکتی اور جن لوگوں نے کیا ان لوگوں کو ازاد چھوڑا ہوئے وہ جو ساتھ لڑکا تھا زہین وہ تو ہے اتنا وہ کمزور سامانا سا بچہ وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں ہماری بٹھواری میں وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی مری پہلی کے اوپر بھی پاہو رکھتا ہوگا وہ اس طرح کی آلت ہے اس طرح کی شکل ہے بچے کی تو پتہ نہیں اس بچے کے پیچھے کون سے لوگ ہیں کون سی طاقتیں ہیں جو طاقتیں جو ہے دوازائرہ کو اس ہاتھ تک دوازائرہ کو مطلب سکتی سے دوازائرہ کو سمجھا رہی ہیں بجھا رہی ہیں کہ امی ابو کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے نیچے ہی دیکھنا اور چادریں لکیٹ رہی ہیں اور جو ساتھ لیڈیز پولیس والی تھی مجھے ان کو دیکھ ایرانگی ہو رہی تھی کہ وہ ڈیوٹی کر رہے تھے یہ ڈیوٹی ایسے ہوتی ہے ایک بندہ جو ہے چور جو ہوتا ہے چور کو بندہ پکڑتا ہے جو چوری جس کے گھر ہوتی ہے اس کو پکڑ کے لے جاؤ تو یہ دیکھ رہی تھی میں کہ وہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا نام ہے زہیر کے ساتھ پولیس چل رہی تھی کہ جیسے اس نے پتہ نہیں اللہ جانے اس بچی نے کوئی بہت بڑا گینگ چلایا ہوا اس بچی نے اس کو ایسے لپیٹا ہوا تھا اس کو کھینچ رہی تھی اس کی ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کی ماں میں خود دیکھ رہی ایران ہو رہی تھی کہ پیدا کرنے والی جو ماں ہے اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا اس کی ماں جب آگے ہوئی ہے تو اس کی ماں کو وہ سفید کپڑو والا جو بندہ ہے اس کی ماں کو ایسے دھکار پیچھے کھا رہے ہیں اس کو دھکی آئی رہا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ نا تو میں دیکھ رہی تھی کہ جس کی بیٹی ہے جو باپ ہے ماں ہے ان بیچاروں کو آگے نہیں انہیں دیا جا رہا ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور یہ لوگ کبزہ جماعے بیٹھے ہیں یہ لوگ کون ہیں کس طرح کے لوگ ہیں ان کی گھر اپنی اولاد کوئی نہیں ہیں اگر ہے اولاد تو کیسی پروش کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کی ہے تو کسی کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کوئی نہیں آتا یہ کون سے قانون کس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں کون سا جبل کا قانون لگتا ہے اور کون کون سے لوگ اس چیز میں ملابس ہیں کوئی ہمیں پتا نہیں ہے لیکن اتنی زیاستی اتنا غلط ہو رہا ہے دواز آئی رہا کہ ماں باپ کے ساتھ اتنا غلط ہو رہا ہے یہ تو پھر آپ لوگ غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایسا اگر آپ لوگ کریں گے تو لوگوں کو کیا سبب دے رہے ہیں کہ جو مرضی کسی کا بچہ اٹھا کے لے جائے گا اور جب جو لے کے جائے گا تو اس کو کوئی قانونی کروائی اس پہ نہیں کی جائے گی جو مرضی ہو جائے وہ بچہ مطلب ہے اس پہ قبضہ کار لے لے گی جو ماں باپ پیدا کرنے والے ہیں وہ دالتوں کے طبقے بھی کھائیں گے دالتوں سے انصاف بھی نہیں ملے گا اس کے بعد ماں باپ جو ہیں وہ روڈوں پہ آ جائیں گے روڈوں پہ اتجاد کریں گے اپنی بچے کے لیے اپنا ہی بچی ہے اپنی بیٹی کے لیے وہ رو پیڑ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے میں واپس کر دوں تو کہتے ہیں نا کہ اندہ قانون ہے لیکن یہاں پہ تو اندے سے بھی بڑھ کر قانون ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کہ رہے ہیں یہ لوگ اگر وہ بچی کہہ بھی رہی ہے میں ایسے مان لیتی ہوں اگر وہ بچی آپ جیسے کہہ رہے ہیں سب کو کہی بچی 18 سال کی ہے بچی خود کہہ رہی ہے میں 18 سال کی ہوں اگر بچی 18 سال کی وہ اپنے موں سے کہہ رہی ہے ثبوت تو بچی کے پاس کوئی نہیں ہے اگر وہ بچی کہہ رہی ہے میں 18 سال کی ہوں تو اس چھوٹی سی بچی کی بات آپ لوگ سن رہے ہیں لیکن اس کے ماں باپ جو آتھ ہمیں کاغذات سارے اٹھا کے لے آیا ہے نادرہ کے جو جتنے بچی کے اور پدیش کی نکاہ وہ سارے کو لے کے آگئے ہیں بے فارم جو بھی ہوتا ہے بچے کا سب کو جو لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ باقی چھوڑے وہ انہوں نے اپنا نکاہ نامہ بھی ساتھ اٹھایا ہوا دیکھیں یہ اللہ کی کتنا بڑا امضیان ہے اور قیامت ہے قیامت ہے یقین کریں قیامت میں تو کہتے ہوں قیامت آئے جائے جو آلات بنایا ہوئے نام لوگوں نے اس سے بہتر ہے کہ قیامت آئے جائے قیامت آ جائے کہ کم سے کم سکون تو ہو جائے گا وہ اپنا ثبوت اپنا نکاہ نامہ بھی ساتھ لے کے آئے ہوں کہ یہ دیکھیں ہمارا نکاہ کب ہوا تھا ہماری شادی کب ہوا تھا اس کے ماں باپ کا نکاہ نامہ دیکھے شنافتی کار دیکھا ہے بے فارم دیکھا ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود وہ ویسے تو کہتے ہیں کچھ ثبوت دکھا ہے تو ہم لوگ مان رہے ہیں وہ ثبوت بھی لے کے آئے ہوئے ماں باپ تو ان کے ثبوت دیکھنے کے باوجود بھی ان بیچاروں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور بچی نے کہہ دیا کہ میں 18 سال کیوں تو اس کی بات مان لی گئی ہے تو جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچی نے 18 سال کی چلیں بچی نے خود نکاہ کیا یہ مطلب سب جیسے وہ لوگ بول رہے ہیں لوگ کیا بولیں یہ زنیرہ بول رہی ہے زنیرہ جو صافی ہے جیسے وہ بول رہی ہے کہ وہ بچی خود گئی ہے چلیں مان لیں اس بچی سے غلطی ہوئی ہے غلطی بھی تو انسان ہی کرتا ہے تو اگر وہ بچی خود بھی گئی ہے اپنی مرضی سے علاوہ میریج کیا جو بھی کیا چلے ختم کرنے بات کو لیکن اس کا یہ مطلب دنیا کسی کی بیٹی کو آپ جب نکاہ میں لے لیتے ہو تو اس کی بیٹی پر اتنا قبضہ کار لیتے ہو کہ اس کے ماں باپ کو ملے نہیں دے رہے اور جو دوسرے غیر لوگ ہیں وہ اس کو پکڑ پکڑ کے کسی اٹھ رہے ہیں وہ اس کو اپنے بازوں کے نیچے دے رہے ہیں وہ سفید کپڑے والا بندہ تھا پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا تو کوئی کہہ رہے جی پتہ نہیں اللہ جانے یہ بھی کوئی قانونی بندہ ہے فرحان اٹھیں گا جو بھی ہیں وہ پیچھے پیچھے سب قدقید ہے اور وہ اس کا باپ کہہ رہا تدواز عیرہ کا باپ کہہ رہا کوئی بھی اٹھا کے بچہ لے جائے تو جا کے قبضہ کر لے کہ یہ میں نے نہیں دینا تو ماں باپ کیا کر سکتا تو کسی کی ماں باپ کی کسی ماں باپ کی بددوائیں آپ لوگ لے رہے ہیں اس کی ماں جو ہے وہ رو رہی ہے سب دنیا دیکھ رہی ہے ہمارا ملک نہیں دیکھ رہا پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کسی کی بچے جب کسی سے دور کرو گے کسی ماں باپ کی علاج جب ان سے دور کرو گے تو وہ آپ کو دوائیں نہیں دیں گی بددوائیں دیں گی تو کیوں ماں کی بددوائیں لے رہے ہیں اس کی ماں رو رہی ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا میں کہتی ہوں کہ موم ہوتا ہے موم بھی پگل جاتا ہے کتنی اس کی ماں رو رہی ہے تو آپ لوگ جتنے بیٹھے وہ انصاف کرنے والے آپ لوگوں کی دروں میں بچے نہیں ہیں آپ کی اپنی اولاد کوئی نہیں ہیں اگر اولاد والے ہوتے تو اس ماں کا درد محسوس کرتے اس باپ کے سفید بالوں کو دیکھتے اس باپ کے سفید ہوگیا بال بال جو چلے سفید ہوگیا جو بھی ہوئے لیکن اس باپ اور ماں کی بے بسی دیکھیں آپ لوگ کون سا جنGR کا قانون ہے ہم لوگ کدہ رہتے ہیں کوئی اس قانون کی بات کرتے ہیں کوئی بندہ بات کرتے تو آپ کہتے ہیں جی اس نے اداروں کی خلاف بات Lightning کون سا اداروں کی خلاف بات کیا کسی نے کوئی کسی کوئی اداروں کی خلاف نہیں بات کرتا لیکن کم سے کم انصاف آپ تو ملنا چاہیے نا کسی نہ کسی بندے کو دنیا کے سامنے پتا چلے اور یہ جو ہے زنیرہ بی بی پتا نہیں اللہ جانے عورت کو کون سا خمار چڑھا ہوا ہے کون سی اس کو نا کس چیز کا غرور کھا گیا ہے کہ وہ مہن دیک آدمی صاحب کے خلاف باتیں کر رہی ہے باتیں کر رہی ہے کسی اچھی چیز کو نا کسی اچھی چیز کو سپورٹ کرو غلط چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہے تم زنیرہ شرم آنی چاہیے تمہیں ان کے ساتھ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا ان کی بیٹی چاہیے چودہ سال کے چارہ اٹھارہ سال گیا عزت تو ہے نا ماں باپ کی کسی کی عزت کو ایسے اچھالتی ہو کیا نہیں کیا بولتی ہو آگے کبھی کہتی ہو وہ دعا خود گئی ہے کبھی کہتی ہو love marriage ہے simple love marriage جو بھی ہے اس کے ماں باپ کی عزت کوئی نہیں ہوتی simple love marriage ہو یا وہ خود اٹھا کے لے گئے لیکن وہ کسی کی عزت ہے نا کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح بات کرتے تمہیں شرم نہیں آتی تم کسی کی بیٹی نہیں ہو کہ تمہارے خاندان میں یہ چیزیں کوئی نہیں ہے اتنی امیت رکھتی پتہ نہیں وہ مہندی قاظمی صاحب کے ساتھ کیا تمہاری دشمنی ہے وہ اس بندے کے ساتھ دشمنی ہوگی لیکن کسی کی عزت کا دیان کرو یہ کیا لوگوں کو سکھا رہی ہو کیا بتا رہی ہو لوگوں کو یہاں پہ جتنی پاکستان میں لڑکیاں دیکھ رہی ہیں بچیاں سن رہی ہیں ان کو کیا بتا رہی ہو کہ بس ٹھیک ہے جو بھی بندہ ایسے شادی کرے گا تو قانون کے اندر یہ عوض کر سکتا ہے تو پھر ماں باپ کا تو ہونے کا فیدا کوئی نہیں ہے نا ماں باپ تو پیدا کر کے پھر بچوں کو تو خود تو ماں باپ مر جائے نا کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے خود ہی پیچھے شادیاں کر لیں گے کسی اچھی چیز کو برموڑ کر وہ ہر غریب امیر کی اپنے عزت ہوتی ہے عزت کمانے میں عزت بنانے میں وہ پوری عمر لگا دیتے ہیں پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ ہماری عزت بنے لیکن تمہاری طرح کی عورتیں آتی ہیں جو ایک سیکنڈ ہی لگاتی اور کسی کی عزت اتار کے نیچے لگ دیتی ہیں مہندی قازمی صاحب کے ساتھ تمہارا کوئی مسئلہ ہے ہمیں نہیں پتا لیکن سم نے نظر آتا ہے کہ تم ان کی خلاف ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے تمہاری ان کے ساتھ جانگے لیکن یہ سوچو کہ وہ ہماری پاکستان کی بیٹی ہے تو جو بھی بیٹی ہو جس کی گھر میں بیٹی ہو وہ بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ کتنی عزت اور بیستی کے لیے ماں باپ کا کس طرح کا ہول ٹیم ہوتا ہے کس طرح ماں باپ اس چیز کو فیس کرتے ہیں لیکن اس کے اباوجود بھی مہندی صاحب حمد نہیں آ رہے یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ حمد نہیں آ رہے اور اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے آواز اٹھایا یا کتنے ماں باپ ہیں جو بیچارے وہ اس طرح کے کوئی بات ہو جائے تو ماں باپ کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے شرم کے مارے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ان کی بیٹیوں کے ساتھ آگے جا کے کیا ہونا ہے کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو گینگ چلا رہے ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں بیٹیوں کے سال دو سال کے بعد ان کی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں یا چولے پھڑ جاتے ہیں یا کسی نہ کسی بہانے سے ان کو مار دیتے ہیں تو غیرت کا نام آ جاتے ہیں یہ غیرت کی نام پر مار دی ہے لیکن کسی کی اولاد تو ختم ہو جاتی ہے لیکن ماں باپ جو بات بھی نہیں کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ اندر اندر سے جل کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن مہندی کازمی صاحب نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ میری بیٹی ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم لوگ ان کی سید لے ان کی عزت کا مسئلہ بھی ہے ان کی اولاد ہے ان کو تکلیف ہے تو ہم لوگ جتنے مسلمان ہیں کم سگم ہم لوگ تو ان کی سید لے سکتے ہیں کہ واقعی ان کی بیٹی ان کی بیٹی ان کے پاس ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی یار یہ ایک تو عزت کا مسئلہ تھا زہر ہے بیٹیاں جس کی امیر ہے غریب ہے ہر ماں باپ کی عزت ہوتی ہے تمہارے ماں باپ کی نہیں ہے وہ ہمیں نہیں بتا جیسے تم باتیں کرتی ہو نا مجھے لگتا نہیں ہے کہ تمہیں کچھ چیز طرح کی سکھائی گئی ہوگی کہ بیٹیوں بیٹے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی طرف سے ڈر رہے ہوتے ہیں جن کی بیٹیوں ہوتی خاص طور پر وہ میرے بہن با اس چیز کو مانیں گے کہ بیٹے باہر جاتے ہیں تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی ماں باپ کو کہ مارے بیٹے باہر چلے گی ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ واپس آ جائیں گے لڑکی ہیں لیکن پھر بھی دور اس طرح کا آ گیا ہے کہ بیٹے بھی اگر دیر لگاتے ہیں کسی کام میں فسے ہوگا کوئی ٹیم لگا دیتے ہیں تو ماں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ابھی تک بیٹا کیوں نہیں آیا اور بیٹی کا تو مسئلہ اتنا نازک ہوتا ہے اتنا مسئلہ نازک ہوتا ہے تو بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ آگے پچھا بیٹی نے جانا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں ساتھ جاؤں اگر سکول کالج کے لئے بیٹی جا رہی ہے تو گاڑی لگوا گئے اتنا گریب سے گریب ماں باپ ہوتے ہیں لیکن وہ یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری عزت محفوظ رہے ہماری عزت کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ کوئی ایسا بندہ بست کر دیں کہ اپنے آپ کو تکلیم دے دیں گے کہ گاڑی والے کا کرایاں دینا یہ دینا لیکن ہماری عزت ہے یہاں سے وہ بٹھائے گا گاڑی دروازے کے سکول کالج کے بار کھڑی ہوگی وہاں سے لیکن ادھر آئے گا مطلب بیٹیوں کا اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے بیٹیوں تو ایک سیکنڈ کے لئے جوان بیٹی جس کے گھر میں ہیں اگر میری بات سن رہے ہیں تو اس چیز پر اگری کریں گے جس ماں باپ کی جوان بیٹیوں ہوتی ہیں وہ ماں باپ سکون سے سو نہیں سکتے راتوں اور ان کی بیٹی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڑھ دو مہینے سے ان سے دور ہے تو یہ ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی یہ بھی تو دیکھیں نظر سوچنے کی بات ہے اور یہ زنیرہ بی بی جو ہے فارتو باتیں کرتے جب بھی آتی ہے اپنی ویڈیو بنانے کے لئے ویو گٹھے کرنے کے لئے بک بک کر کے چلی جاتی ہے فضول باتیں کرتی ہے یہ عورت شرم آنی چاہیے ایسی عورتوں کو ان کی عزت کے تماشا بنایا ہوئے تم نے ان کی عزت کو بار بار اچھالتی ہو ایسے عزت بنائی ہوگی تم نے اپنے ماں باپ کی سمجھ آ گیا بڑی صحافی بنی ہے تمہاری طرح ہوتے صحافی تو پھر بیڑا پا رہی ہے سب کا اللہ کہہ رہی کہ دعا اپنے ماں باپ کو مل جائے اور اس کی ماں باپ کا مسئلہ آل ہو جائے یقین کرے میں ویڈیو ان کی دیکھتے کہ تو مجھے تینشن ہوتی لگے کافی دن ہو گئے میں چاہ رہی تھی کہ میں ویڈیو بنا ہوں لیکن میں نہیں بنا پائی میں کہتی تھی کہ نہیں بس اللہ کرے یہ مسئلہ آل ہو جائے اللہ کرے یہ مسئلہ آل ہو جائے لیکن ایک دو دن سے اس کی اممی ابو بیٹھے ہوئے دعا زائرہ کی اتجاز کر رہے ہیں لیکن وہ بچار اس کی ماں رو رو بھی پاگل ہو رہی اور وہ عدالت میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے چھیک رہی تھی کیسے رو رہی تھی یہ تو وہ انسان جان سکتا ہے کہ جس کی اپنی اولاد ہے جس کی اپنی اولاد ہے جس کی اپنی بیٹی ہے وہی ماں یہ چیز محسوس کر سکتی ہے کہ اس طرح کے علاقات ہوں تو ماں پہ کیا گزرتی ہے اور اس کی بیٹی دیر دو مہینے سے اس سے دور ہے اس کو نہیں پتا اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیونکہ ماں کے ساتھ اس نے ایک دو منٹ ماں پہ بیٹھی ہے وہ اس کی ماں بتا رہی ہے کہ میرے پاس میری بیٹی ایک دو منٹ بیٹھی ہے وہاں پہ جو بندے کھڑے تھے وہ میری بیٹی کو پکڑ کے بس چلو چلو ملکات ہتم ہوگی آپ لوگوں نے ہوتے ہیں ماں اور بچی کے درمیان میں آنے والے کونسا دنیا کا قانون ہے جب بچوں کو ماں باپ سے نہیں ملنے دیتا شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو تو بس یہ ہماری دوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے اور اللہ تعالیٰ دوائیٰ زہرہ کو اپنے ماں باپ سے ملائے اور اللہ تعالیٰ اس کی ماں باپ کوئی امت طاقت دے کہ ایسے برے لوگوں سے وہ لڑ سکیں اور ہماری دوائی بھی ان کے ساتھ ہے اور ہم لوگ خود بھی ان کے ساتھ ہے دواز عیرہ صرف ان کی بیٹی نہیں ہے دواز عیرہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے دواز عیرہ ہماری بیٹی ہے تو اگر میری کسی بات پر میری کسی بہن بھائی کی دل آزاری ہوئی تو میں آپ لوگوں سے مل لچاتی لوگوں کی یقین کریں کہ میں بہت نہ دکھی ہوں اندر سے جب اس چیز کو اس درد کو میں محسوس کر سکتی ہوں کیونکہ جن کے گھر میں اپنی بیٹیوں ہوتی ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں اور میرے بہن بھائی اور آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں والے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو بیٹیوں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کی طرف سے ماں باپ آپ کو بتا ہے جب بیٹیوں کے آنا مسئلہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا دل بہت دل چھوٹا ہو جاتا ہے اتنا دل بڑا نہیں رکھتی ماں باپنا اپنے بیٹیوں کے بارے میں بہت دل ماں باپ کا چھوٹا ہوتا ہے اور بیٹیوں کی تکلیف ماں باپ کا برداشت ہی نہیں کر سکتے یہ بیٹیوں کا رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ بہت نازک تیتلیاں ہوتی ہیں ان کو تو آپ کا پتہ ہے تھوڑی سی گرم بھی آواہ لگے تو یہ وہ کہتے ہیں نازک تیتلیاں ہوتی ہیں ان کی تو وہ تکلیف ماں باپ برداشت ہی نہیں کر سکتے تو بار ہماری دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو جلدی اپنے ماں باپ سے ملائے اور جو جتنے بھی لوگ اس چیز میں ملوث ہیں جتنے بھی لوگ اس چیز میں غلط کام کر رہے ہیں غلط چیز کا ساتھ دینے اللہ تعالیٰ ان کے موں کالے کرے ایک ماں کی بددوائیں لے رہے ہیں وہ بددوائیں انشاءاللہ ان کے سامنے آئیں کہ ان کو پتا چلے گا کہ کسی ماں کی بددوائیں لینے سے کیا ہوتا ہے کیونکہ عرش بھی جاتا ہے جب ماں بددوائیں دیتی ہے اور اس کی ماں کتنے دنوں سے رو رہی ہے لیکن کسی بندے کو اس کی ماں کی آنسو نظر نہیں آ رہے یہ صرف جوٹ پکڑنے میں بیٹھت ہوئی کہ مہنڈی صاحب نے یہ جوٹ بولا یہ مہنڈی صاحب نے جوٹ بولا جب عزت کی بات آتی ہے تو سب کوئی چلتا ہے جیسے تم ابھی پیسوں کے لئے اپنے چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ جنگیرے دوبارہ میدھم کسی نیکس ویڈیو تبکہ کے لیے اللہ حافظ اور میری کسی بات پر اگر دل ازاری ہو تو میں پھر دوبارہ سے کہتی ہوں میں آپ سے مذہب چاہتی ہوں انشاءاللہ میلوں گے کسی نیکس ویڈیو اللہ حافظ